اسلام علیکم محلوں میں یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے زنا ایک ایسی چیز رہ گئی ہے جو کوئی عمل کر کے اس کو بہت بوسٹ کرتا ہے دوسروں پر جتاتا ہے کہ میں نے کوئی بہت مارکہ مار لیا ہے حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود بتا دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس سے بہت دور ہو یہ اتنا مایوگ گناہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس برائی بہیائی کے بلکل قریب نہ جاؤ اور اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمال ایک طرف رکھ دیئے سارے گناہ ایک طرف رکھ دیئے اور فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو ایک اپنے جبروں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی زمانت دے دو اور ایک اپنی داؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرم گہوں کی زمانت دے دو کہ اگر ان سے تم کوئی گناہ نہ کرو اور ان سے تم پاک رہو ان کے گناہوں سے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں یعنی کہ یہ اتنا بڑے گناہ ہیں کہ ان سے بچ لیا جائے تو ہمارے باقی گناہ سائیڈ پر رسول پاک کے اس وعدہ کے مطابق ہمیں جنت کی بشارت ہے اور اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس گناہ کی سزا جو یہ عمل کرے گا اس کی سزا ان کے لئے بڑھا دی جائے گی نارمل سزا سے زیادہ اس گناہ کی سزا بڑھا دی جائے گی کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا اور بورا گناہ ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے زبانے ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں ان کی گواہی دیں گی کہ یہ لوگ کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جائز راستہ یعنی نکاح ہونے کے باوجود برے راستوں کی طرف جاتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے باہر چلے جاتے ہیں یعنی اللہ کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں ایمان سے باہر چلے جاتے ہیں اور آج کل ہمارے اندر جنسی خواہشات کو بہت برے طریقے سے پروان دے رہے ہیں موڈرن موویز ہیں جو موڈرنیزم کے نام پر جو ایسے کلچرز کو پرموٹ کر رہے ہیں ایسے سانگز ہیں جو بہت بے ہیائی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں پونوگرافک ویب سائٹس ہیں جو آج کل ہمارے موبائل کے اندر آگئی ہیں جو ہمیں بہت بہت دور تک ایک ڈپریشن کے فیز میں لے جاتی ہیں یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اتنا اوپن لی ہو گئی ہیں ہمارے اندر حیاء ختم ہو گئی ہے کہ باہر ہم ایسے محال دیکھتے ہیں تو ہماری خواہشات آج کل کے ینگسٹرز کی بڑوں کی بھی اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ان کو اپنی خواہشات پوری ہوتی نظر رہی آتی اپنے گھروں میں اپنے بیویوں کے ساتھ تو وہ ان معاملات کی طرف بڑھ جاتے ہیں ان سے سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ایموشنل ڈپریشن اتنا بڑھ جاتا ہے جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور یہ بات میں خود سے نہیں کر رہا حدیث پڑھنے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے اس کے جسم کے ہر حصے کا زنا لکھ دیا گیا ہے اس کی آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ نے ایک نام محرم کو دیکھتا ہے ہمارے ہاں ڈراموں میں نیوز چیلنز میں جیسے میں بتا چکا ہوں موویز میں اور ویب سائٹس میں اور انٹرنیٹ پر ہم بہت ہی فخش قسم کے چیزوں کو بہت معمولی کر کے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ زبان کا زنا بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہے کہ وہ نام محرم سے بات کرے اب وہ بات بے شک ٹیکسٹ میسج کی فارم میں ہو یا پھر وہ ریلیشنشپ کی فارم میں ہو یا پھر ہمارے یونیورسٹیز یا کو ایڈوکیشن کے ایسے کچھ ماحول ہو جن پر کنٹرولڈ انویجیلیشن نہ ہو یہ سب وجوہات ہیں جو اس زنا کی طرف ہمیں بڑھا رہی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا زنا یہ ہے کہ تم ان چیز کے لئے خواہشات کرو اور تمہاری شرم گائیں اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ تم جو ہو وہ اس زنا میں مبتلا ہو چکے ہو تو ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم معاشرے کے ان چیزوں کو پہلو میں رکھ رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں یا ہم بس ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے پستی کی طرف جاتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بہت ڈیٹیل میں ہمیں اس کی ہدایت دے دی ہے کہ اس سے کیسے بچنا ہے اس گناہ سے آج کل کے فتنے پر بلکل یہ فٹ ہوتی آیت یہ کتنی خوبصورتی ہے قرآن کی اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو یہ ایک سلوشن بھی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ زنا کی ابتدا ہی یہی سے ہوتی ہے کہ اپنی نظروں سے جو آپ گناہ کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ کی سب کانشیس تھوٹس میں جاتا ہے اور آپ کی دل کی خواہشات میں جاتا ہے اور باقی گناہ جو ہے وہ زنا کا عمل جو ہے وہ اسی سے شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ دور میں ہدایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اپنی نظروں کو جو ہے وہ نیچے کر لو مطلب اسی سے سب گناہ شروع ہوتا ہے اور عورتوں کے لئے فرمایا کہ اپنی شرم گاہوں کو اپنے جسم کو ڈھام کے چلو اپنے آپ کو سواروں نہیں جیسے آج کل انکرز بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور مورننگ شوز ہوتے ہیں کہ ان کے در میک اپز ہو رہے ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں انیچرل سی بیوٹی کو شو کیا جا رہا ہے جو ہمیں عام دنیا میں نہیں ملتی تو ہم اس کی خواہش میں بہت ایک سے ایک ایموشنل سے اور جنسی ٹینشن میں چلے جاتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت سوچنے کا مقام ہے آج ہی کہ ہم نے اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے اس بارے میں کہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں نہیں لگ جانا اللہ تعالیٰ کے حبیب تو فرماتے ہیں کہ انسان جب زنا کر رہا ہوتا ہے شراب پی رہا ہوتا ہے یا چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا جو ایمان ہے وہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے یعنی وہ اس ٹائم میں کافر سٹیٹ میں ہوتا ہے لیکن توبہ کا آپشن اس کے پاس پھر بھی ہوتا ہے کہ وہ اس سے توبہ کر لے تاکہ اس کا ایمان اس کے پاس واپس لوٹ آئے ان دی اینڈ میں ینگسٹرز کو اور اپنے بھائیوں کو یہ ادایت کرتا چلوں گا یہ ایڈوائز دیتا جاؤں گا ریکویسٹ کرتا رہوں گا کہ پلیز اپنی تنہائیوں کو پاک کریں یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ عام لوگوں کے سامنے بلکل پاک رہیں اور اپنی تنہائیوں کو ناپاک رکھیں میں بدکاری میں ملوث ہوں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کے دن جب ایک حساب کے لئے ایک بندے کو بلایا جائے گا تو اس کے جو عمال ہوں گے وہ پہاڑیوں کی طرح پہاڑوں سے بڑے بڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو خواب کی طرح اڑا دے گا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا شخص ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم جیسے ہی ہوگا رات کو عبادتیں کیا کرے گا روزے رکھے کرے گا زکاة ادا کیا کرے گا لیکن جب وہ تنہائی میں جاتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے جو پہلے میں نے ایک آیت میں ذکر کیا کہ بدکاری کرنے والے جو اللہ کی حدود کو پار کرنے والے ہیں تو اپنی تنہائیوں کو پاک کریں میں نیچے ایک لنک اٹیج کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں تو آوائیڈ پورناغفی تو گیٹ آؤٹ آف دس فتنہ اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اس فیکٹ کو ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دن مو دکھانا ہے اور ہمارے جو سب عمال ہیں وہ سب کے سامنے شو ہو جائیں گے ہمیں چھپانے کا کوئی مقصد نہیں ہے ان عمال کو ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈیلے کریں اپنی توبہ کو ہم آج ہی اس سے توبہ کریں اپنے انوائرمنٹ کو صاف کریں پاک کریں اپنی زبان کو اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی ہدایت کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی